ایسا وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے بعد فیرون کے دربار سے لے کے آخری زمانے تک پر قصہ ہے تین اعتبار سے تین مرحلوں میں قصہ ہے دوسرے دو مرحلے جو ہیں اس کی تفصیل پچھلے پاروں میں گزر چکی ہے اس صورت کی ابتداء میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فیرون جو اس وقت کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو اس کے کاہنوں نے یہ بات بتائی کہ تمہاری قوم میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہونے والا ہے کہ جو بڑے ہوکے تمہاری سلطنت کا تختہ اُلڑ دے گا فیرون کو یہ بات بہت زیادہ بھاری معلوم ہے اس نے یہ حکم جاری کر دیا بنی اسرائیل کے اندر جتنے لڑکے پیدا ہوں ان سب کے سب کو قتل کر دو جتنی لڑکیاں پیدا ہوں ان کو چھوڑ دو اور لڑکوں کو قتل کر دو قرآن کریم کہتا ہے فیرون لڑکوں کو زبا کر رہا دیا کرتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا اس حال میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اب جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو فطری طور پر غم تھا کہ میرا یہ بیٹا ہے تھوڑے دیر کے بعد فیرون کے سپاہیوں کو پتا چلے گا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ آ کے اس کو لے جائیں گے اور اس کو لے جا کے قتل کر دیں گے اللہ رب العزت نے اپنی تدبیر فرمائی ایک اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے ایک اللہ کے دشمنوں کی تدبیر ہوا کرتی ہے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیں فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ جب آپ کو اس بات کا خوف ہو کہ سپاہی آنے والے ہیں فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمْ ان کو ایک باکس کے اندر بند کریں اور اس باکس کو دریہ کے اندر ڈالنے ہیں اب آپ سوچیں اقل کے ترازو پر رکھیں تو یہ بالکل بے اقوفانہ مشورہ لگتا ہے اگر کسی بچے کو باکس کے اندر کسی لکڑی کے ڈبے کے اندر بند کر دیا جائے تو اس کی تو سانس ہی گھٹ جائے گی اور اگر اس میں سراغ کر دیے جائیں اور پھر اس کو سمندر میں ڈالا جائے تب تو پکی بات ہے کہ پانی اندر آ جائے گا اور یہ باکس ڈوب جائے گا تو اقل یہاں پہ چیختی ہے چلاتی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا رَادُّهُ الَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہم اس کو آپ کے پاس واپس لٹائیں گے اور ایسی واپس نہیں لٹائیں گے رسول بنا کر واپس لٹائیں گے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کو اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین تھا اللہ کے وعدوں کے اوپر بھروسہ تھا چنانچہ انہوں نے اقل کی بات کو نہیں سنا بلکہ انہوں نے اس باکس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور اس باکس کو سمندر میں ڈال دیا اب دوسری طرف فیرون کے سپاہی جو کھڑے تھے انہوں نے وہ باکس دیکھا ایک تیرتبہ آ رہا ہے انہوں نے اس کو اٹھایا اور فیرون کے پاس لے گئے فیرون نے اس باکس کو کھولا تو اندر سے ایک لڑتا نکلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام ہم نے اپنی جانب سے آپ کے چہرے کے اوپر محبت کو ڈال دیا تھا فیرون نے جب دیکھا تو اس کا دل چاہا کتنا خوبصورت بچہ ہے فیرون کی بیوی نے اس سے کہا کہ اس بچے کو تم قتل نہیں کرنا بلکہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اور فیرون کی بھی اقل نے اس وقت پہ کام نہیں کیا اور اس نے یہ بات کہی کہ بھئی جب میں اس کو اپنا بیٹا بنا لوں گا تو یہ کیوں میرے ساتھ مقابلہ کرے گا لہٰذا وہ بھی اس بات پہ تیار ہو گیا اس نے بھی اپنی بیوی کی بات مان لی ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ آج شکایت کرتے ہیں شکوہ کرتے ہیں جی بیوی یہاں بات نہیں مانا کرتی ہیں بھئی وقت کے فیرونوں نے بھی اپنی بیویوں کی بات مانی ہے آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم اب جب فیرون کی دربار میں پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام اب اس کے بعد مرحل آیا کہ بچہ رو رہا ہے اس کو بھوک لگ رہی ہے اس کو دودھ پلائے جائے اب جتنی عورتیں تھی دودھ والی ان کو بلائے گیا اب بچہ کسی کا بھی دودھ ایک شپ نہیں کر رہا ایک عورت آتی دوسری آتی تیسری آتی اور فیرون پریشان ہے کہ بچہ مستقل رو بھی رہے اور اس کو بھوک بھی لگ رہی ہے لیکن کسی کا دودھ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اس حال کے اندر پوری رات گزر گئی اب صبح کا جو وقت ہوا موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کے دل میں بچہنی تھی میرے بیٹی کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جاؤ اور جا کے اپنے بھائی کا ذرا پتہ کرو وہ دربار میں پہنچی تو وہاں اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور رو رہے ہیں اور اس طرح سے عورتیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں اس نے فیرون سے بات کہی کہ میں تمہیں ایک عورت کا کیوں نہ پتہ بتاؤں کہ جو اس کو دودھ بھی پلائے گی اور اس کا خیال بھی رکھے گی اب جب یہ بات کہی تو فیرون پر تھوڑا سا حیران ہوا اور چوکر نہ ہوا اس نے کہا کہ تم یہ بات کیوں کر رہی ہو کہ وہ اس کا خیال بھی رکھیں گے اور اس کے خیرخواہ بھی ہوں گے تو وہ بھی آخر موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ریایہ ہیں ہم آپ کی خیال نہیں رکھیں گے تو کون آپ کا خیال رکھے گا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا جیسے انہوں نے بچے کو اپنے گودھ میں لیا بچے نے دودھ کو ایکسپٹ کر لیا پینہ شروع کر دیا فیرون بہت خوش ہوا اس نے کہا کہ تم اب اسی محل کے اندر رہو اور تم یہیں پر ہی اس کو دودھ پلایا کرو ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں جناب گھوصلہ اپنا ہی اچھا ہوتا ہے کچھا ہوا کے پکا میں اپنے گھر پر ہی رہوں گی اب فیرون پوری رات کا ویسی بہت زیادہ ڈسرپٹہ پوری رات کی نین نہیں ہوئی بھی تھی صبح کا وقت تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھر چلے جاؤ اور جب گھر جا رہی ہو تو اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ تو وہاں پر جا کر اس کو دودھ پلانا اور اس کی جو کفالت ہے وہ بھی تم کرنا اور اس کی کفالت میں جتنا خرچہ آئے گا میں اس کو ادا کروں گا اور تمہارے دودھ پلانے کی بھی اجرت میں تمہیں دوں گا آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس بھی لٹا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لئے اس بات کا غم بھی نہیں رہا کہ میرے بچے کی کفالت کس طرح سے ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاُواِلَىٰ أُمِّهِ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لٹا دیا قَيْ تَقَرَّعَيْنُهَا تاکہ وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں وَلِتَعْلَمْ وَلَا تَحْزَنْ اور غم نہ کریں وَلِتَعْلَمْ اور یہ بات جان لیں اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُ اللہ کے وعدیں ہمیشہ سچے ہوا کرتے ہیں جس کسی شخص نے اللہ کے وعدوں کے اوپر بھروسہ کیا اور اللہ کے وعدوں کو ہمیشہ اس پر یقین رکھا اللہ رب العزت نے ہمیشہ اس کی مدد کی ہے آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں اللہ رب العزت کی مدد اعمال والوں کے ساتھ نہیں ہوا کرتی ہے ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہم کسرت کے ساتھ اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی نہیں ہو سکتا اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ نہیں ہوتی اللہ کی مدد ہمیشہ یقین والوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے جس کسی نے اللہ کی ذات پر یقین کیا یقین رکھا اللہ رب العزت نے اس کی مدد فرمائی ہے اللہ کے وعدوں پہ ہمیشہ یقین ہونا چاہیے چنانچہ یہ یقین آج کے زمانے کے اندر دو جگہوں کے اوپر بنتا ہے جو شخص یہ چاہے کہ میں اپنے اس یقین کو بناوں اور اس کو مضبوط کروں اللہ کے وعدوں پہ مجھے برحوسہ ہو تو اس کے لئے دو ہی جگہ ہیں ایک تو جگہ ہے علماء کی صحبت اگر کوئی شخص نیک عالم دین کی صحبت کو اختیار کرے گا اس کی برکت سے بھی اس کو یقین اتا فرما دیتے ہیں اور دوسرا ہے دعوت و تبلیغ کا کام اس کے اندر سے بھی نکلنے کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کے یقین کو بناتے ہیں پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے موسیٰ رسلام اور قارون کا ذکر کیا قارون بھی اسی طریقے سے ایک بادشاہ تھا ظالم بادشاہ تھا اور اس کا بہت تفسیر واقعہ ذکر کیا ہے اس میں سے بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے قارون نے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام پر تعمت لگا دی اب موسیٰ علیہ السلام کو اس پر بڑا جلال آیا اور انہوں نے اللہ رب العزت سے اس کے بارے میں بدعا کی جب موسیٰ علیہ السلام نے بدعا کی تو قارون نے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام ہم زمین آپ کے اختیار میں دے دیتے ہیں آپ جو چاہیں سزا اس قارون کو دلوا دیں موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ اے زمین تو قارون کو نگل لے زمین نے ایک پٹا تین حصہ جو ہے اس کا ایک تہائی اتنا حصہ اپنے زندر نگل لیا اب فیرون نے جو دسنا شروع کیا قارون جو دسنا شروع ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنا شروع کی آپ اللہ کے نبی ہیں آپ مجھے معاف کر دیں موسیٰ علیہ السلام جلال کے اندر تھے انہوں نے فرمایا زمین اور پکڑ اس کو آدھا وہ زمین کے اندر چلا گیا پھر اس نے اسی طرح سے معافی مانگی موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے فرمایا زمین اس کو اور پکڑ حتیٰ کہ زمین نے پورا کا پورا قارون کو اپنے اندر نگل لیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْعَرْضِ ہم نے اس کو زمین کے اندر نسا دیا جب یہ زمین میں دس گیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وہی نازل فرمائی اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کا دل کتنا سخت ہے وہ آپ سے معافی مانگتا رہا آپ نے اس کو معاف نہ کیا میرے جلال کے قسم اگر ایک مرتبہ وہ مجھ سے بھی معافی مانگ لیتا میں اس کو ضرور معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کریم ہے اور اتنی رحیم ہے پروردگار عالم چاہتے ہیں کہ بندے اس سے معافی مانگیں اگلی سورت اس کے بعد سورت الانقبوت ہے انقبوت کہتے ہیں مکڑی کو مکڑی کے جالے کو انقبوت کہا جاتا ہے اس سورت کی ابتداء کہیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیئے اور منافقین کو جنجوڑا ہے یہ سورت جس وقت پہ نازل ہوئی بلکل ابتدائی زمانہ تھا مکہ مکرمہ کے اندر مسلمان تھے بہت چند افراد تھے اور ان کے اوپر ترہ ترہ کا ظلم ہوا کرتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم واقعہ سنتے رہتے ہیں انتہا درجہ کے ظلم ان کے اوپر ہوا کرتا تھا اس زمانے کے اندر مسلمان پریشان ہوتے تھے کہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہو رہے ہیں ہم تو اللہ کو مانتے چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے تسلی دی احسیب الناس کیا لوگ اس بات کو گمان کرتے ہیں کہ ان کا یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لا اس پہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں ہم ان کو خوب آزمائیں گے تو اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے ان ایمان والوں کو تسلی دی پھر مختلف قوموں کا تذکرہ کر کے مختلف انبیاء کا ذکر کر کے ایمان والوں کو تسلی دی کہ اے ایمان والوں تمہارے اوپر اگر یہ تھوڑی سی تکلیفیں ہیں تو یہ تکلیفیں پچھلی امتوں کے اوپر بھی دی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان کو ٹیسٹ کرتے ہیں تمہارے ایمان کو بڑھاتے ہیں اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِنِ الصَّلَا اے ایمان والوں تم نماز کو قائم کرو اِنَّ الصَّلَا تَتَنْحَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز فہاشی سے بری باتوں سے تمہیں روکا کرتی ہے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ نماز انسان کو بری باتوں سے بے حیائی سے گناہوں سے روکا کرتی ہے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہم کل جیسے استاد محترم حضرت مفتی محمد عمین صاحب دعمت برکاتوں بھی فرما رہے تھے کہ ہم میں سے اکثر نمازی ہیں اس کے باوجود گناہوں کے اندر لگے میں ہم گناہ بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ نماز کے ذریعے سے انسان کی گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی نماز کے ذریعے سے ہماری جان گناہوں سے کیوں نہیں چھوٹ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر ایک ہی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ نماز کی حقیقت ہمیں میسر نہیں حقیقتِ صلاة جو ہے وہ ہمیں میسر نہیں ہے حقیقتِ صلاة کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انت عبداللہ کا انکترہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے ہم ذرا اپنے اپنے گربان میں ذرا نظر ڈال کے تو دیکھیں کہ ہماری نماز کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں جب ہماری یہ کیفیت نہیں ہوتی تو پھر اس کے ذریعے سے ہم اس نماز سے کیسے گناہوں سے بچ سکتے ہیں کس طرح سے ہم گناہوں سے پاکیزہ ہو سکتے ہیں اس نماز کے اثرات ہماری زندگیوں میں کیسے مرتب ہو سکتے ہیں اس نماز کو اگر ہم بنانا چاہتے ہیں اور اس نماز کے ذریعے سے نماز کی حقیقت کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ اللہ تعالی نے اگلی آیت کے اندر فرما دیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اللہ کا انسان ذکر کرتا ہے اس ذکر کے ذریعے سے اس کی فکر کی گندگی ختم ہوا کرتی ہے فکر کی گندگی ذکر کی زندگی سے ختم ہوا کرتی ہے جب انسان کسرت سے ذکر کرتا ہے اس کی برکت سے اس کی نفسانی خواہشات اور انسان کی جو دماغ کے تخیلات ہیں وہ پاک ہو جایا کرتے ہیں اور اس کے پاک ہونے کے بعد پھر ہی انسان کو نماز کی حقیقت میسر ہوتی ہے پھر اس کی نماز اس کے زندگی کے اوپر اثرات مرتب کرتی ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی صورت میں ایمان والوں کو ذکر کو حکم دیا کہ اے ایمان والوں اگر تمہارے اوپر مصیبتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں تو تمہیں اللہ کی طرف سے اجازت ہے تم اس مکہ مکرمہ سے نکل کے آگے ہجرت کر سکتے ہو اب آپ سوچیں یہ وہ زمانہ ہے کہ مسلمان آپس میں ہجرت کا فیصلہ کر رہے ہیں پریشان ہے کہ ہم اس زمین کے اوپر کس طریقے سے زندہ رہ سکتے ہیں ترہ ترہ کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں اس وقت پہ اللہ رب العزت اکری صورت میں فرماتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو خوشخبری دیتے ہیں غلیبت روم کہ روم پر غالب آ جائیں گے روم اس زمانے کا ایسا علاقہ ہے جیسے آج کے زمانے کا امریکہ ہے اس زمانے کی سپر پاورتی اور مسلمانوں کا حال وہ تھا ہم سمجھنے کے لئے ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے آج جو شام کا اور برما کا حال ہے آپ سوچیں برما والے یا شام والے آج یہ بات کہیں ہم امریکہ کے اوپر قابض ہو جائیں گے اس زمانے کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں اے ایمان والوں تمہیں دو خوشخبری ہیں ایک خوشخبری یہ ہے کہ تم انقریب اس مکہ مکرمہ کو اپنے قبضے میں لے لوگے اس مکہ مکرمہ میں فاتح بن جاؤ گے اور اس کے چند عرصے کے بعد تم روم کے اوپر فتح پا لوگے اب جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو کفار مسلمانوں کے اوپر حسا کرتے تھے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ان کا اپنا حال تو دیکھو اور یہ باتیں کیا کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالی نے اس قرآن کریم کے حقانیت کو ثابت کر کے دکھایا کہ چند ہی سالوں کے بعد اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں روم بھی اللہ رب العزت نے فتح کروا دیا اللہ تعالی آگے فرماتے ہیں اسی صورت میں وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے لا یخرف اللہ وعدہ اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے اللہ کے وعدوں پہ ایمان کو انسان کو ہمیشہ یقین ہونا چاہیے پھر اسی صورت کے اندر اللہ تعالی نے اپنی توحید اور اپنی عظمت کا بیان کیا اور یہ بھی فرمایا کہ تم ذرا غور تو کرو کون ذات ہے جو زندوں سے مردہ کو نکالتی ہے اور مردوں سے زندوں کو نکالتی ہے اور اسی طریقے سے وہ کون ذات ہے جو آسمان سے پانی برساتی ہے اور اس پانی کے ذریعے سے غلے کو گایا کرتی ہے پھر اگلی صورت اللہ تعالی نے سورہ لقمان نازل فرمائی اس صورت کے اندر ابتداء کے اندر تو اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض افراد ایسے ہیں مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ جو لَهُ لَاب کی باتیں فضول باتوں کو خریدہ کرتے ہیں لِيُوزِلَّ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ تاکہ ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے وہ لوگوں سے چیزیں خرید کر ایمان والوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں یہ اس زمانے کے اندر ایک آدمی تھا نظر بن حارس اس کا نام تھا وہ اس طریقے سے لَهُ لَاب کی چیزوں کو لائے کرتا تھا اور لاکہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد مچانے کی کوشش کرتا تھا آج کے زمانے کے اندر بھی اسی طریقے سے افراد موجود ہیں جو انسانوں کے ایمان کو خراب کرنے پہ تلیب ہیں جو وقت اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ وقت دعا کا ہے اس وقت جو دعا مانگو گے قبول کریں گے سہری میں دعا مانگو ہم قبول کریں گے افتاری میں دعا مانگو ہم قبول کریں گے یہ اس وقت پہ لگے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انسان ٹرانسمیشن کے نام پہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں بھئی یہ وقت تو اللہ تعالیٰ سے ماننے کا وقت تھا اس وقت کے اندر لہولاب کے اندر اور مختلف قسم کے گیمز کے اندر انسانوں کو لگا دیا اللہ تعالیٰ نے عقل سریم عطا فرمائے اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیتوں کو بیان فرمایا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیتیں کی اتنی خوبصورت نصیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام میں شامل فرما لیا پہلی نصیت فرمائی کہ اے میرے بیٹے کبھی بھی شرک نہ کرنا شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے دوسری بات فرمائی اے میرے بیٹے چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی دنیا کے اندر ہو تم اس کو دنیا میں جہاں کہیں بھی گمانا چاہو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے کہ اس کو پیدا کرے تو وہ جہاں سے جی چاہے اس کو لے کے واپس آ سکتے ہیں تو لہٰذا تم اس بات پہ گمڑ نہ کرنا کہ یہ گناہ تو میرا چھوٹا سا ہے اللہ تعالیٰ کہاں سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی تمہارے سامنے پیش کرنے پہ قادر ہے لہٰذا تم اللہ کی ذات کو کبھی بھی کم درجے کا مت سمجھنا تیسری نصیت فرمائی اے میرے بیٹے نماز کو ہمیشہ قائم کرو اور چوتھی نصیت فرمائی کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو اس کے بات فرمایا وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ لوگوں کے ساتھ فخر کے ساتھ بات نہ کرو بلکہ تحمل کے ساتھ اور آجزی کے ساتھ بات کرو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا زمین پر اکڑ کے نہ چلو اگلی نصیت فرمائی وَقْصِدْ فِي مَشْحِقَ اور اپنے چلنے کے اندر میانہ روی کو اختیار کرو وَقْزُزْ مِنْ سَوْتِك اپنی آواز کو پس رکھو یہ چند نصیتیں حضرتِ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمائی اگلی سورة سورة سجدہ ہے اس کے نرے اللہ تعالی ایمان والوں کی نشانی بیان کرتے ہیں تَتَجَافَ جُنُوبُهُمَا نِلْمَزَاجِ يَجْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَهُمْ وَتَمَا ایمان والے تو حقیقتاً وہ ہوتے ہیں کہ آخری پیر کے اندر ان کے پہلو بستر سے جدا ہو جایا کرتے ہیں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ رات کے آخری پیر میں بستر ان کو اپنے اوپر سے اچھال دیا کرتا ہے ان کو پھر بستر کے اوپر چین نہیں آتا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں اور رات کے آخری پیر میں اپنے رب سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اگلی سورت سورة الاحزاب ہے اور یہ سورت بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ چند احکامات کو ذکر کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے چار پانچ دن بھی بہت زیادہ کام ہے مختصر سی چند باتیں اس کے بارے میں سن لیجئے مسلمانوں نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حجرت کی حجرت کرتے کے ساتھ ان کے اوپر ایک اور آزمائش شروع ہوئی اور وہ آزمائش یہ تھی کہ ابھی جا کے سیٹل نہیں ہوئے تھے کہ ان کے اوپر غزوہ بدر کا موقع آ گیا غزوہ بدر سے ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ غزوہ احد کا موقع آ گیا اللہ تعالیٰ نے دونوں جنگوں کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ابھی یہ دونوں جنگوں سے فارغ ہوئے تھے کہ تیسری جنگ وہاں پہ شروع ہو گئی اور یہ تیسری جنگ تھی یہ ان دونوں جنگوں سے بہت زیادہ خطرناک تھی کفار کے بارہ قبیلے تھے بارہ قبیلوں نے اس بات میں معایدہ کیا کہ ہم آپس میں مل کر مسلمانوں کے اوپر چڑائی کریں گے اور ان کو تہنس نیس کر دیں گے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے چنانچہ ان تمام قبیلوں نے آپس میں مشورہ کیا عہد و پیمان کیا اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے جنگ کے لئے روانہ ہو گئے مفسرین نے لکھا یہ کہ یہ پندرہ ہزار کا لشکر تھا اور لشکر پورا کا پورا ہر طریقے سے تیار تھا ساز و سمان ان کے پاس تھا اسلحہ اسے پوری طرح سے لیس تھا اور مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ان کی ٹوٹل تعداد تین ہزار تھی اور ٹوٹل ان کی پاس چھتیز گھوڑے تھے زریں بھی پوری نہیں تھی اس حال کے اندر مسلمان تھے اور پھر دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ انتہائی درجے کی سردی کا موسم تھا بہت زیادہ سردی تھی اور اس سردی کی وجہ سے انسان کاپنے لگتا تھا اور مسلمانوں کے پاس سردی کبھی پوری طرح سے انتظام نہ تھا نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا کہ بھئی ہمیں کیا کرنا چاہیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے مشورہ دیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں پر خندقیں کھوڑنی چاہیے مدینہ منورہ کی جو باؤنڈری ہے چاروں طرف سے ہم جو ہے وہ لمبی لمبی خندقیں کھوڑ دیں تاکہ یہ کفار ان خندقوں کو کراس کر کے مدینہ میں آئی نہ سکیں جب یہ آئیں گے نہیں تو ہماری لڑائی شروع نہیں ہو سکے گی نبی علیہ السلام نے اس تجویز کو پسند فرمایا چنانچہ صحابہ نے اس کے اوپر کام شروع کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کے اندر ہوتے تھے اور خندقیں خود بھی کھوڑا کرتے تھے مسلمانوں کا حال بہت زیادہ برا تھا نہ کھانے کے لئے کچھ تھا نہ پینے کے لئے کچھ تھا اور مسلسل کام کر رہے تھے آپ سوچے تو صحیح کو دال چلا کر خندقیں خودنا آسان کام تو نہیں ہے چنانچہ کئی دن گزر گئے ان کے پیٹ پہ کچھ بھی نہیں گیا ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے کہیں خجور کی گھٹلی نظر آئی میرے اندر بھوک اتنی تھی میں نے اس خجور کی گھٹلی کو چوسنا شروع کر دیا کتنا وقت آ گیا کہ ایک صحابی اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فرمایا ہے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے اور اپنے پیٹ پہ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا اے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھوک کی ویسے اپنی پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑا اٹھایا فرمایا میں نے تو دو پتھر باندھے میں اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس وقت پر بھوک کو برداشت کیا صحابہ کے ساتھ مل کر کام کیا چنانچہ خندق خود گئی اور ایک وہ وقت بھی آ گیا جب مشرقین سارے کے سارے وہاں پر پہنچ گئے اب مسلمانوں پہ یہ ایک اور آزمائی شروع ہو گئی سامنے سے دشمن تھے اور پیچھے جو مدینہ کے اندر یہود راہ کر دیتے انہوں نے بھی مسلمانوں سے معاہدہ توڑ دیا اب آگے سے دشمن بھی ہے پیچھے سے بھی دشمن ہے اس وقت کی بارے میں قرآن کریم عجیب الفاظ استعمال کرتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَاغَتِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ یہ وہ وقت تا کہ جب مسلمانوں کی آنکہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور کلیج مو کو آنے لگ گئے وَتَظُنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ تم اللہ کے بارے میں ترہ ترہ کے گمان کرنے لگ گئے مسلمان اللہ کو مانتے تو تھے لیکن اس وقت پریشان تھے اے اللہ آپ نے یہ کس آزمائش کے نرمے مبتلا کر دیا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہُنَا لِكَبْتُ لِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلزَالًا شَدِیدًا ہم نے اس وقت میں ایمان والوں کو خوب جنجوڑ کے ان کا امتحان لیا آپ سوچیں بڑے جس چیز کو بڑا کہتے ہیں وہ تو ہمیشہ بڑی ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑا امتحان تھا بہت ہی مشکل امتحان تھا تو یہ اللہ رب العزت نے اس غزوے کو یہاں پر ذکر فرمایا پھر اس کے بعد چند دن گزرنے کے بعد نبی رسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے پر رحمت فرمائی اور خوب تیز تند جو ہے وہ ہوا اللہ تعالیٰ نے چلا دی آندھی والی ہوا اللہ تعالیٰ نے چلا دی اس ہوا کی وجہ سے جو دشمن تھے ان کے کیمپ اکھڑ گئے ان کی گھوڑے تھے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا چنانچہ وہ بے سر و سامانی کے عالم میں بدحواسوں کے ماں سے بھاگے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرما دی اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اے ایمان والوں جو اللہ اس وقت پر موجود تھا آج بھی وہی اللہ موجود ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے چند احکامات چند خطابات فرمائیں ان میں سے چند موٹے موٹے خطاب یہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستنک احد من النساء اے نبی علیہ السلام کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو فلا تخزان بالقول تم بات چیف کرنے کے اندر اپنی زبان میں لچک پیدا نہ کرو جب کبھی مردوں سے بات کرنے کا موقع ہے سپارٹ لیجے میں بات کرو ایمان والی عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٍ جس بندے کے دل کے اندر روگ ہوگا بیماری ہوگی اس کا دل تمہ کرنے لگ جائے گا آپ دیکھیں یہ حکم جب ازواج متحرات جیسی پاکیزہ عورتوں کو دیا جا سکتا ہے ہماری اور آپ کے خواتین کو یہ حکم کیوں نہیں دیا جا سکتا اگلا حکم فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّا تم اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر زیادہ نہ نکلا کرو ایک اور حکم دیا يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا کَسِيرًا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرو عورتوں کو ایک اور حکم دیا يَا نِسَانَ نَبِي لَا تَدْخُلُ بُيُوتَ النَّبِي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اے ایمان والو ایمان والو کو یہ حکم دیا يَا تَدْخُلُ بُيُوتَ النَّبِي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اے ایمان والو نبی کے گھر میں کبھی داخل نہ ہونا مگر یہ کہ اجازت کے ساتھ جب تمہیں اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نے اس وقت پہ گھر کے اندر داخل ہونا یہ حکم نبی علیہ السلام کو دیا اور یہ حکم آج تک ایسی طرح سے ہے ہم جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس وقت پہ ہمیں چاہیے کہ ہم ماں پر اجازت لے کے داخل ہو اور اس کے بعد فرمایا کہ جب تمہیں کبھی نبی علیہ السلام دعوت کے لئے بلائیں فَإِذَا تُعِمْ تُمْ فَانْتَشِرُ جب تم کھانا کھا کے فارغ ہو جاؤ تو اس گھر سے پھر منتشر ہو جاؤ وہاں پہ بیٹھ کے پھر گھپے نہ لگاؤ کئی مہمانوں کی عادت ہوتی ہے لوگوں نے اگر ان کو گھر پہ بلالیا ہوتا ہے گھر پہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لمبا بیٹھے ہوتے ہیں میزبان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف سے بچنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے البتہ اگر کسی گھر میں یہ بات پتا ہو کہ ہمارے بیٹھنے سے میزبان کو خوشی ہوگی تو اس وقت پر اجازت ہے پھر ایک اور حکم دیا اے نبی علیہ السلام آپ اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے یہ بات کہہ دیجئے جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے تو جلابیب کو اپنے سروں پر ڈال دیا کریں اب یہ جلابیب کس چیز کو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی ایک خاص چادر ہوا کرتی تھی یہ ایسی چادر ہوا کرتی تھی کہ جب اس کو ڈالا جاتا تھا تو اس طرح سے ڈالا جاتا تھا کہ آنکھ کے سوا کوئی چیز چہرے کی نظر نہیں آئے کرتی اللہ تعالیٰ اس چادر کو ڈالنے کا حکم دے رہے ہیں اور آج کے دانشمن یہ بات کہتے ہیں کہ جی عورت کے لئے چہرے کا پردہ کانا سے لکھا ہے بھئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفصیل موجود ہے پھر اس کے بعد آخری صورت اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت اس پارے کی اس صورت سبا کو نازل فرمایا اور اس صورت کے نر اللہ تعالیٰ نے توحید رسالت اور آخرت کا مضمون کو بیان فرمایا اور ایک قوم کا ذکر کیا یہ ایسی قوم تھی جس کو قوم سبا کہا جاتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی تھی اس طرح سے ان کے باغات تھے کہ دائیں اور بائیں دونوں طرف گھنے باغات تھے درمیان میں سے نہریں باغ کرتی تھی اور ان کے بارے میں کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شسخالی ٹوکری دے کے صرف اس باغ سے گزرنا شروع کر دے تو ابھی وہ باغ پورا کرے گا نہیں کراس نہیں کر پائے گا اس سے پہلے اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جائے گی یعنی وہ پھل توڑے نہ خود بخود جو پھل گرتے ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا نہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو تیس نیز فرما دیا پھر اس کے بعد آخری صورت اس بارے کی صورہ فاطر ہے اور اس کے نرے اللہ تعالیٰ نے توحید کے مختلف دلائل دیئے ہیں اور ان میں سے ایک دلیل یہ بھی دی کہ اللہ تعالیٰ کی ہی وہ ذات ہے جو انسانوں کے لئے آسمان سے پانی کو برساتی ہے اور اس پانی کے ذریعے سے زمین کے اندر سے مختلف قسم کے مختلف رنگوں کے اللہ تعالیٰ پھل اطاف فرماتے ہیں آپ دیکھیں وہی پانی ساری زمین کے اوپر جو ہے وہ برس رہا ہوتا ہے کہیں سے کسی قسم کا پھل نکلتا ہے کہیں سے کسی قسم کا پھل نکلتا ہے تو یہ جو مختلف رنگوں کے پھل نکلنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ہی تو دلیل ہے نا اللہ کے سوا کون ہے جو یہ کام کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسانوں کو متوجہ فرمارے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کو ایک اکیلہ معبود مانو اور اسی کی ہی عبادت کرو اس واقعے کے اوپر اس دلیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو ختم فرمائے